نمازکار دوستو سواکت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج 19 اپریل دن ریوی آر ہو چکا ہے آج کی تمام بڑی خبر کو رہے ہیں بات کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ گریب ہیں مزدور ہیں کسان ہے یا پھر دہاڑی پر کام کرنے والے ہیں تو آپ سبھی کے لیے یہ سبھی خبریں بہت کام کی ہونے والے ہیں جیہاں دوستو آپ سے جوڑی سبھی خبر کو رہے ہیں بات کریں گے دوستو یوگی سرکار کے طرف سے اس پر شروع سے آدھرکار نہیں ہے تو بھی آپ کو یہاں پر راسن بلکل فری میں دیا جائے گا جیہاں دوستو یوگی سرکار نے ابھی پچھلی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے کسی کے پاس آدھرکار راسن کارڈ نہیں ہے چاہے وہ گاؤں کا ناغری کو یا سہر کا ناغری اگر وہ جرورت مند ہے تو اسے یہاں پر فری میں راسن دیا جائے گا اسی کے ساتھ میں دوستو یوگی سرکار کے طرف سے کافی ساری کمیونٹی کچن جو ہے وہ کھولے گئے ہیں جس سے کی سبھی کو جو ہے بنا بنایا ہے کھانا جو ہے ان کے گھر تک پہنچائے جائے اور انہیں جو ہے کھانے کی فیصلیت پوری طریقے سے ملے اس کے ساتھ میں دوستو اگلی خبر جو آ رہی ہے لوگڈاؤں میں نقصان ہوئے فصلوں سے جڑے کسان کیلئے ایم آئیس اسکیم جو ہے وہ لاغو کر دی گئے جیہاں دوستو نریندر سنگھ تومر جی نے کہا ہے کہ کسان بھائیوں کے لیے سبھی کے لیے جو ہے ایم آئیس اسکیم جو ہے وہ لاغو کر دی گئے اس میں کسان بھائیوں کو کافی فائدہ بھی ہونے والا ہے جیہاں دوستو جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں لوگڈاؤں کو چلتے ہوئے کافی سارے کسان بھائیوں کو کافی ساری مسکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی میں ساتھ میں کافی سارے گریب کسان بھائیوں کو جو ہے یہاں پر کافی ساری فصلوں کا نقصان بھی ہے اسی کے چلتے ہوئے یہاں پر نریندر سنگھ تومر جی نے ایم آئیس اسکیم جو ہے لاغو کر دی ہے اسی کے ساتھ میں دوستو اگلی خبر کی بات کے لیے تو یہاں پر لوگڈاؤں میں یو پی سرکار نے ہ رزگلے ترکیے مانگ کر رہے ہیں جہاں دوستو حال ہی میں ایک بزرگ نے 80 سال بزرگ نے رزگلے کی مانگ کری تھی ہیلپ لائن نمبر پر جو کی سرکار کی طرف سے بنایا گیا تھا یہاں پر دوستو اتر پردیس پولیس کو لگا کی یہ مزاک ہے جب وہ وہاں پر گئے تو واقعے میں انہیں ایک رزگلے کی ضرورتی ہسنے والی بات ہے لیکن یہاں پر جو ہے لوگ باگ ایسی مزاک کر رہے ہیں رزگلے اور گھٹ کے جو ہے مانگ رہے ہیں ہیلپ لائن نم اپنے محلے اور گلیوں میں گھومتے رہے اس دوران یہ ہے لوگ آسپلوس کے اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی گئے جس کے قارن 26 لوگوں کو پوری طریقے سے کرونا ورس کی چپیٹ میں جو ہے وہ آ چکے ہیں جہاں دوستو یہاں پر مکہ مندرین کا ہے جن علاقے میں ہم ہوت سپورٹ مانگ کر سیل کر رہے ہیں وہاں بھارت سے کسی ویکتی کو اندر نہیں جانے دیا جاتا لیکن یہاں پر دوستو ہو کیا رہا ہے کہ اندر کے جو لوگ کے جس علاقے میں سیل کر دیا اگر اس میں کو جو وہاں پر گھوم رہا ہے اور گھومنے کی وجہ سے ایک دوسرے میں جو ہے کرونا ورس یہاں پر فیل جا رہا ہے تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ جو ہے بلکل سابدہ نہیں بڑھتے اور اپنے گھر کے اندر ہی رہیں اگر جس ایرے کو ہوتی سپورٹ کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر گھر کے اندر ہی رہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چھبیس لوگوں کو ایک ساتھ جو ہے یہاں پر کرونا ورس سنکرمیت پایا گیا ہے اسی کے ساتھ میں دوستو جو اقلی کے خورٹ ہی رہا ہے وہ ارئے دوستو دو ستو انڈیا میں جو کورونا ورس کے کثیت موٹ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وائرس سے یہاں پر سنکرمیت پایا گیا ہے اس کے بعد دوستو جو موت ہوئی ہے وہ ہی ہے ایک لاکھون سٹھ یا تیتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے کورونا وائرس کی چلتے اور یہاں پر دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ پانچ لاکھ کی کیان ہوئی ہے دو سو ستاون لوگوں کو پوری طریقے سے ٹھیک کر لیا گیا ہے دوستو اگلی خبر جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کرنا ٹیک سے کرنا ٹیک میں دو ویدیسی ناغری کو انہیں لفٹ میں تھوکا اور انہیں وہ تھوکنا پڑ گیا مہنگا جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں لوگ ڈاؤن کو جو ہے بڑھا کر تین مئی کر دیا گیا ہے ایسے میں نئی گائیڈ لائن آئی ہے جس اس گائیڈ لائن میں سارف جنک جگہوں پر تھوکنا ڈنڈنیا پڑ رہا تھا جی ہاں دوستو ایسے میں کیا ہے جرمانہ جو دینا پڑ رہا تھا جو کوئی لوگ جگ کسی بھی سارف جنک جگہ پر تھوکتے ہیں تو اگر وہ پکڑ جاتے تو انہیں دو جار روپے تک جرمانہ دینا پڑ رہا تھا تو ایسے میں کیا ہو دوستو یہاں پر دو ویدیسی لوگوں نے کرنا ٹیک میں لفٹ کے اندر سوسائٹی کے لفٹ میں جو ہے تھوکا اور اس میں جو ان کے چیسی ٹی وی کیمرے میں ریکوڑی ہوں اور اس کے چلتے ہوئے یہاں پر پولیس نے ان پر مقدمہ جو ہے درج کر دیا ہے یہاں پر اگلی خور آ رہی ہے پیٹرول کے طرف سے پیٹرول میں یہاں پر ساٹھ فیسدی تک کم ہوئی پیٹرول کے بکری جانے دام جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے لوگوں کو چلتے ہوئے کوئی بھی ڈیجل پیٹرول کے مانگ جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے اور ایسے میں جو ہے پیٹرول اور دیجل کے دام جو ہے بدلہ انہوں میں نہیں آ رہا ہے جو پچھلے سفتاتے وہ ہی آج بھی بنی ہوئے جو اسے بنا بتانا چاہتے ہیں کہ دلی میں سیچی 9.259 جو ہے یہاں پر بنا ہوا ہے پیٹرول اسی کے ساتھ میں دوستو بات کریں کولگتہ کی تو کولگتہ میں 73.30 پیسے یہاں پر بنا ہوا ہے اسی کے ساتھ میں دوستو چین میں 76.31 پنا ہوا ہے اور بات کریں ڈیجل کی تو ڈیجل یہاں پر دلی میں 62.39 روپے ہے اور 65 پوائنٹ یہاں پر 62 روپے کولگتہ کے اندر ہے جیہاں دوستو پیٹرول کے جو دام ہے جو پہلے تھے وہ ہی آج بھی بنے ہوئے کیونکہ یہاں پر پیٹرول کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہو رہی ہے دوستو اگلی خبر جو آرہی ہے وہ آرہی ہے یہاں پر اگر آپ چین یا پھر کسی بھی بھارت کی جمین سے جو بھی جڑے ہوئے دیس ہیں اگر انہوں سے کسی بھی طریقہ کا سامان کا نبیز کرتے ہیں تو اس کے لئے پہلے اب آپ کو سرکار سے جو ہے منجوری لینی ہوگی جیہاں دوستو کرونا وارث کی چلتے ہوئے سرکار کے طرف تو یہاں پر ایک گائیڈلین آئی ہے اگر آپ جو ہے کسی بھی آڑو سی بڑو سی دیش سے جو ہے نبیز کرتے ہیں تو اب آپ کو سرکار کی پہلے منجوری لینی پڑی گی اس کے بعد ہی آپ کے پاس سامان آئے گا دوستو اگلی خبر کی بات کریں تو وہ موسم بھرک سے آرہی ہے دوستو اگلے چوبیس گھنٹے میں بھاری بھاری سو سکتی ہے یہاں پر دوستو جو ہے بھاری بھاری سکا جو ہے بتایا جا رہا ہے دوستو اگلی خبر کی بات کریں تو وہ نکل کر آرہی ہے تگلی بھی جماعت سے دلی میں تریسٹ اور یو پی میں انسٹھ فیزدی معاملے سے لنک جو ہے تگلی بھی جماعت ہے تیئیس راجیوں میں فیل آیا کرونا جی ہاں دوستو تگلی جماعت سے جو ہے تیئیس راجیوں میں کورونا فیل آیا ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو بتانا چاہتے ہیں تو دہا ہے تین سو ارسٹھ پوزیٹیب کیس میں سے چار یار دو سو اکیانویں یعنی قریب 29.8 فیزدی کیس ننجا مدن مرکج جسٹر سنگل سوڑ سے سمبت دیت پائے جا رہے ہیں دوستو اگلی خبر کی بات کریں تو اگر آپ نے سارویجک جگہ پر مارکس نہیں پہنا ہے تو آپ کا پولیس چلان کر دے گی یہاں دوستو بیس اپرائل کے بعد جو کوئی اوپس جاتا ہے تو اس کو مارکس پہن کے جانا پڑے گا اور یہاں پر ساتھی ساتھ دوستو سامن وغیرہ بھی آپ کو لے کر جانی پڑیں گی اور ساتھی میں جس بھی اوپس پہ جاتے ہیں تو وہاں پر رہنے کا اور سارا جو ہے بندوں پر سنکو کرنا پڑے گا اچھے سے اور جو ہے سوشل ڈیسٹینسنگ کا بھی پالن جو ہے یہاں پر سبھی اوپس والوں کو کرنا پڑے گا بیس اپرائل کے بعد کافی سارے نئے گائیڈلین چلیں کافی سارے رول چل جائیں گے جی جی جگہ میں یہاں پر لوگ ڈاؤن نہیں رہنے والا اسی کے ساتھ میں دوستو دسوی کے چھاتروں کے لیے بڑی خبر ہے دسوی کے ککشہ چھاتروں کو دور دسن کے جریعے پڑھائی جائے گی اوڑیسا سرکار جی ہیں دوستو اوڑیسا سرکار کی طرف سے بہت بڑا اعلان آئے ہے کہ وہ دسوی کے چھاتروں کو دور دسن کے جریعے پڑھائے گی اسی کے ساتھ میں اگلی خبر جو آ رہی ہے وہ آرے کرنا وائرس کے ابھیان سے لگے کرمی کی جان جانے پر پریوار کو ایک کروڑ روپے دے گی دلی سرکار جی ہیں دوستو جو بھی کوئی کرنا وائرس کی ابھیان میں لگ رہا ہے جیسے پولیس والے ہیں دوکٹر سے ہیں تو ان کی اگر جان جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو اس کے لیے دلی سرکار یہاں پر پورے ایک کروڑ روپے دے گی کرنا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے کرمیوں کی اگر اس دوران جان چلے جاتے ہیں تو دلی سرکار کے طرف سے انہیں ایک کروڑ روپے دیا جائے گا جیہاں دوستو یہاں پر اینڈی ٹیوی کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے نکل کر دلی کے مکہ منتری آروند کے جیوان نے سنیوار کو اعلان کیا کہ کرنا وائرس کی خلاف جنگ لڑ رہے کرمیوں کی اگر اس دوران جان چلی جاتے تو دلی سرکار کی طرف سے انہیں ایک کروڑ روپے کی جو ہے راستی دی جائے گی اس سے پہلے یہ یوجنہ صرف ڈاکٹروں اور نرس کے لیے ہی تھی لیکن اب اس میں دوسرے علاج میں لگے لوگوں کو بھی سامل کیا گیا ہے سی ایم کے جیوان نے کہا ہے کہ دلی میں پچھلے تین دنوں میں کرنا وائرس کے ماملے کم ہوئے ہیں امید ہے کہ آگے بھی ماملے میں گرابٹ کی ہوگی حالانکہ انہوں نے چنطہ جتائی کی لوگ ڈاؤن کی عبدی بڑھانے اور کنٹینمنٹ جون گھوست کیے جانے کے واجت لوگ گھروں کے اندر نہیں رہے ہیں جو کی پریشان کرنے والا ہے جنہوں نے کہا کہ اس وقت ہم سبھی سترک رہنے کی ضرورت ہے جی ہاں دوستو یہاں پر آدمیل کے جیوان جی کا کہنا ہے کہ لوگ باغ جو اپنے گھروں کے اندر نہیں رکھ رہے ہیں ایسے میں جو بھی کوئی کرمچاری کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز ہیں ان کو یہاں پر ایک کروڑ روپے دیے چاہیں گے اور یہاں پر ان کی طرف سے پوری طرق سے کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی گھر کے باہر گھوم رہا ہے دوستو بات کریں آج کی سب سے بڑی نیوز کی تو وہ نکل کر رہی ہے دوستو ایر انڈیا کی طرف سے جی ہاں دوستو جیسے کہ ایسے جانتی ہیں لوگ ڈاؤن جو ہے تین مئی تک ہے اور چار مئی کو لوگ ڈاؤن کھل جائے گا تو ایسے میں جو ہے ایر انڈیا کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ وہ اپنی سبھی اڑان کو یہاں پر چالو کر دے گا جی ہاں دوستو وہ سبھی گھرے لو اڑان کو چنیندہ روٹس پر چالو کر دے گا لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد یعنی کہ دوستو چار مئی کو جو ہے یہاں پر سبھی گھرے لو جو یہاں پر اڑان ہے وہ کچھ چنیندہ روٹس پر ایر انڈیا جو ہے وہ چالو کر دے گا یہ بہت خوشی کے بات ہے کہ چار مئی کے بعد یہاں پر فلائٹ وغیرہ جو ہے چالو ہو رہے اسی کے ساتھ وہ دوستو یہاں پر جو ہے خبر نکل کر آ رہے یہ بس اور ٹرین بھی یہاں پر چار مئی کو چالو ہو سکتی ہے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو چلے گوڑک چین کو سبسکرائب جرور سے کرے گا ایسے انٹرسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے نوٹیفکیسن بیل کو انیبل کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر جرور سے کرے گا گھر میں رہیے گا سیف رہیے گا اور دوستو ہاتھ وگر آپ دھوتے رہیے گا سابن سے بس لوگوں کو کرونا پوجیٹیف پایا گیا اور دوستو آپ کو یہ سن کر حیران ہوگی کی یہ ایریا پوری طریقے سے ہوت سپورٹ تھا جی ہاں دوستو اس ایریا کو پوری طریقے سے سیل کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی اس ایریا کے اندر جو ہے چھبیس لوگ جو ہے یہاں پر کرونا پوجیٹیف پائے گئے ہیں جی ہاں دوستو آرون کرجیوال جی کا کہنا ہے کہ کے علاقے